اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کمنڈ بوکس کے اندر سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب دعا کرنے کا طریقہ بتلا دیجئے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو جس عالت پر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں ان کو تھوڑا بہت خلا درمیان میں رکھ سکتے ہیں یا پھر ان دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور دعا شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم لوگ دروش شریف پڑھے کوئی بھی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں چاہے اللہ ملک الحمد کلہ یا پھر اسی طرح درود ابراہیم بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم کو پڑھ جائے الحمدللہ رب العالمین اور رحمان ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر اور بھی تعریفی کلمات جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر عربی زبان میں تو جو بھی ہماری لینگویج ہے جس لینگویج میں بھی یا جس زبان کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہو کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی محتاجی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اپنی پروبلمز کو اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد جو بھی ہماری تمنا ہے جو بھی ہماری عارض ہوئے ہیں یا پھر ہم جو بھی مانگنے والے ہیں وہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی دعاؤں میں تمام امت کو شامل کریں خاص طور سے انبیاء صحابہ تابعین تبہ تابعین ایمائی مستحیلین اور بھی جتنے بھی ایمان والے بھائی یا ایمان والی بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تمام کے لئے دعا کریں اور آخیر میں جب ہم لوگ اپنی دعاؤں کو ختم کرنا چاہیے اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جسی شکل بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور آخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو جو میں نے مانگی ہے اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مقبول فرما اور اس کے بعد اپنی دعاوں کو ختم کریں کوئی بھی الفاظ تمہارے ختم کرنے کو اس پر اپنی دعا کو ختم کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ حضرات کو دعا کا یہ طریقہ سمجھنا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے